ناظرین میرا نام پرویز فٹی ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ ناظرین گزشتہ کچھ روز قبل سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے ایک ویڈیو اور چند پوسٹی جو ہے وہ شیئر کی گئی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسیح گھرانے کی شادی کی تقریب ہے اور اس تقریب میں ہے پنکی فرانسیس نامی لڑکی کی شادی ہے اور اس کی شادی جو ہے ایک مسلم گھرانے کے لڑکے سے سبحان قریشی سے جو ہے وہ سائے پائی گئی اور اس تقریب میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاسٹر جو ہے اس میں وہ نکاح پڑھا رہا ہے جب بعد میں معلوم ہوا تو یہ تمام جو شادی کی تقریبات ہیں نکاح کی جو رسومات ہیں یہ ساری مسیحی قوانین کے مطابق جو کرسچن لوہ ہے ہمارا میریج کا اٹھارہ سو بہتر کا اس کے پہت یہ شادی ان کی جو ہے وہ کرائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی تین سے چار دن کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس جوڑے نے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ ایک نکاح کیا جو کہ مسلم لوہ کے مطابق جو ہے انہوں نے نکاح کیا مسلم اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک طفانے بتمی سی جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی اور اس جوڑے کو جو ہے وہ شدید جو ہے وہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا نہ صرف اس جوڑے کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ وہ نکاح جو کرسچن پڑھایا گیا تھا اس پاسٹر کو بھی شدید جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ابھی تک جو ہے سوشل میڈیا پہ پاسٹر صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک مہا ذرائی جو ہے وہ تظلیل کی جو ہے وہ جاری ہے جب نیشنل یوز رامے نے اس حوالے سے اپنی تھوڑی تحقیقات کی اور کچھ ذرائع سے یہ معلومات لی تو پتا چلا کہ یہ نکاح جو ہے کرسچن قوانین کے مطابق پہ پایا تھا اور لڑکا چونکہ مسلمان تھا اس سے پہلے اس نے کورڈ کے تمام جو ہے وہ فمیلیٹی پوری کی اور کورڈ کے آرڈرس لیے اور تمام اس کے ایفیڈیوٹ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے انڈر ٹیکنگ ہے ایفیڈیوٹ ہے نا صرف اس لڑکے کے حوالے سے بلکہ اس کے والد وحید پوریشی کے بھی اس میں سنگیچر موجود ہے اس کی والدہ کی سنگیچر موجود ہے انہوں نے یہ پرمیشن دی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس کی شادی جو ہے وہ کرسچن لوگ کے مطابق جو ہے کی جا سکتی ہے جب یہ تمام پیپرز جو ہے وہ پاسٹر صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے پیپرز کی روشنی میں جو ہے پکار جو کرسچن کی ایک روایت ہے کہ وہ پکار بھی جتے ہیں کہ کسی کوئی ابجیکشن ہے کسی کوئی اتراز ہے تو وہ کوئی ابجیکشن یا اتراز جو ہے وہ کرسکتا ہے اس ٹائم کسی کا کوئی اتراز یا ابجیکشن جو ہے وہ سامنے نہیں آیا تو پاسٹر صاحب نے اپنی زبنگاری نبھاتے ہوئے اس نکاح کو جو ہے وہ پارفوم کیا اور اس کے بعد جو ہے ابھی اس وقت جو ہے سوشل بیڈیا پر جو ہے پاسٹر صاحب کے خلاف جو ہے ایک مہن جو ہے وہ جاری ہے اور وہ کوئی شدید تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے آج ہمارے ساتھ نکاح پڑھانے والے پاسٹر موجود ہیں ان کا نام فاکر صادق ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا اور کیا اس کی تفصیلات ہیں تو پاسٹر صاحب بہت شکریہ کہ آج نیشن نیوز کے پلیٹکارم پہ آپ تشریف لائے بتائیے کیا معاملہ ہیں یہ کیا اتنی صورتیال کیوں پیدا ہو گئی اور یہ نکاح کا اور یہ شادی کی تقریبات ہے اس کے اوپر آپ کو کڑی دنکید کا کیوں اشانہ بنایا جا رہا ہے بہت شکریہ پرویز بیٹی صاحب نیشن نیوز چینل کا میں انتہائی ممنون ہوں جنہوں نے اس کلیل اور مشکل وقت میں مجھے اپنے چینل پر بولایا تاکہ میں ان سے بات کر سکوں آپ کی ساری ٹیم کا میں انتہائی دل کی گرائیوں سے ممنون ہوں آپ نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ ساری بات نکاح کے تعلق سے تو وہ ساری فارمیلیٹیز میں نے پوری کی ہیں نکاح سے شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کوئی پوکار بھی دی ہے اور یہ ہال میں ہوا ہے دونوں اعتراف سے لوگ جمع تھے فیملیز کی جانب سے بہت سارے لوگ جمع جب میں نے اس نکاح کی نانسمنٹ کی کہ اگر کسی کو کوئی بھی اعتراض ہو تو وہ ابھی بتا سکتا ہے ایک نئی دونی میں نے تین دفعہ اس بات کو دھرایا لیکن جماعت کی خموشی کے بعد پھر میں نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا آپ اس نکاح کے لئے راضی ہیں آپ پر کوئی دباؤ کوئی پریشر تو اس نے کہا نہیں پھر میں نے سبان سے پوچھا میں نے کہا سبان آپ جس نکاح کے لئے کرسٹن میریج کے لئے پائے ہیں کہ آپ کا نکاح کیا جائے تو کیا آپ پر کوئی دباؤ ہے یا پریشر ہے یا آپ رضا کرانا طور پر آئے ہیں تو اس نے کہا میں رضا کرانا طور پر آیا ہوں ان کی والدہ ان کے والد صاحب ان کے بین وائی ان کی پوری فیملی موجود تھی لڑکی کے والد ان کی والدہ ان کے بین بائی دونوں اعتراف سے سارے لوگ موجود تھے تو پھر میں نے جب حلف لیا گیا ان سے ان سے میں نے سوال و جواب کی بائیول کی روح کے مطابق تو انہوں نے ان ساری باتوں کو ایکسپٹ کیا اور وہ جو نکاح ہے اس کے نکاح کے بعد اگر وہ بھی دوسرا نکاح کرتے ہیں تو وہ پازی کی ذمہ داری نہیں ہے وہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ ان کے پاس ساری کورٹ کی فیرمیلیٹی موجود تھی ایفیڈیوٹ تا انڈر ٹیکنگ تھی اور ان کے این آئی سی کوپی تھی دونوں طرح سے اور ان کے لیے چتنی وہ اس کی ضرورتی پیپرز کی وہ انہوں نے ساری پروائیڈ کی اچھا پاسا بھی یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ایفیڈیوٹ انڈر ٹیکنگ اور نو ابجیکشن سٹیٹکیٹ ہے نو تاریخہ اس میں اس بچے کے والد اور والدہ کے شنافتی کاٹ ان کے سنگیچر اور لڑکی کے پیرٹس کے بھی سنگیچر موجود ہے اور اس پیپر کو صاحب میں رکھتے ہمارا جو کرشن لوگ ہے وہ ڈکاہ کی اجازت دے دیتا ہے بات یہ ہے کہ جب دونوں ماں باپ نے اس بات کا رضا مندی کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں تو پھر جب کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس میں کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں جو لوگ چلتا ہے وہ کورٹ کا چلتا ہے ہم آرڈی گورنمنٹ کے گھر میں رجسٹرڈ ہیں اور ہمارا جو لائسنس بھی وہ بھی گورنمنٹ جاری کرتی ہے تو ہمیں گورنمنٹ کے رون کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے اور فالو اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں آپ اس کے وائلیشن نہیں کر سکتے تو میں نے اس سارے جب داکمنٹیشن پورٹ کی آ جاتی ہے تو پھر اس کے باب جد بھی میں نے وہ ساری فیرمنٹی پوری کی میں نے انانسمنٹ کی کہ اگر کسی کو پتراز ہو تو وہ آ سکتا ہے ورنہ اپنی زبان کو اس کے بعد میشہ کے لیے من رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے پاس صاحب اچھا پاس صاحب آپ کو پہلے یہ علم نہیں تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ دارہ اسلام میں جا کے مسلم نکاح کریں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ پری پلاننگ جو ہے یہ کام ہویا تو یہ آپ کی نالج میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی بٹی صاحب ایسا ہے کہ میری ذمہ داری صرف اپنے نکاح تک کی ٹھیک ہے اس کے بعد کا میں ذمہ دار نہیں ہو میں نے نکاح کر دیا وہ کوئی بھی نکاح کسی ریلیجنز میں بھی کریں اور ہم نے کرسٹن لوگ کے مطابق ان کو بلیس کیا اور ہم نے انہوں سارے تقاضے پورے کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوڈ لوگ کرتا ہے اسی بھی اس کے بہت ساری اگزیمپلز ہمارے سامنے ہیں اور کراچی کے اندر پنجاب کے اندر اس پہ ہوئے ہیں لیکن یہ اس لیے اس پہ واویلا کیا گیا ہے اس پہ پاکستان کی پوری قوم مجھے دیکھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس قائق سے پردہ ہٹانا چاہیے تھا جو میں آج نیشنل نیوز چینل کے تھوڑ اس کا پردہ ہٹا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جب کوڈ لوگ کرتا ہے پھر اس میں باقی کوئی چیزیں رہتی نہیں ہیں حضرت پاس صاحب آپ کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی بات آ رہی ہے حالانکہ اس کیس سے تعلیم کا تعلق نہیں ہے تو یہ معاملہ ذرا اس کو بھی کلیر کیجئے ہماری اپنے جو ذرائع ہیں جو سورسز ہیں اس کے مطابق آپ ایک پریوٹ ہسپتال جو پاکستان کا سب سے پریوٹ ہسپتال بہترین ہسپتالوں میں ان کا شمار ہوتا ہے آگہان اسپتال میں مزشتہ 35 سالوں سے ایک اچھی پوسٹ پہ جو ہے وہ آپ جواب کر رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کی تعلیم کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ زیر بیعث لائے جا رہا ہے اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیو بچی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں میشہ نیگٹیو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور میں ایک کوالیفائی پادری ہوں کوئی بکڑ بکڑ کا نہیں اب میری فیس بک پر دیکھ لیں میں نے بے شمار میری جو انٹریفیت آرمینی پر پروگرام ہے میں نے بے شمار نیشنل پورو پر پروگرام کیا ہے رانڈ بورڈ بارہ کانٹریز کے اندر میں نے جا کے انجیل کی بشارت کی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انپڑ جائل آئیت میں تو یہ کر نہیں سکتا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے کم اکل بھائی ہیں جنہوں نے بغیر تحقیق کیے ہوئے ان کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں جو اپنی فیس بک پر لکھ رہے ہیں یہ ان کے میار کے خلاف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کام اکلی ہے کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیگریاں لینے سے آدمی اکل مند نہیں ہو سکتا پھر میں ایک بات اور اس طرح بات دوں گا کہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے آپ کو پتا ہے کہ شد میں نام نہیں لوں گا ان کا ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی دو خادمین کے درمیان تو ایک خادم نے کہا کہ جی وہ گدے کے اوپر وہ کتابیں رکھنے سے تو وہ گدہ تو پروفیسر نہیں بن سکتا تو وہی حالہ میرے ہم خدمت دوستوں کا میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو ایسے کاموں سے روکے اور جو صحیح باتیں ان کو اور حقائق کو بیان کرے جب آپ نے یہ بتایا کہ جی پندرہ دس پندرہ لوگوں کے درمیان یہ میں عبادت کراتا ہوں ٹیکسی سٹینڈ کے برابر میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تین منزلہ بیلڈنگ ہے ایک بہت خوبصورت بیلڈنگ ہے جس کے اندر میں خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہوں وہ دو چرچہ میرے پاس ایک نہیں ہے ایک کراچیونیورسٹی میں ہے اور ایک ادھر ہے اور تیسرے میری جوب اتنی اچھی ہے کہ مجھے چار پیسوں کا لالچ نہیں ہے میں خدا کے فضل سے میرا کام اچھا ہے میرا سسٹم جیک ہے میری کلیسی اچھی ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پیچے ہاتھ کون سے ہیں جنہوں نے یہ سارے رانگ انفرمیشن جائے ڈس انفرمیشن پھیلائی ہے وہ بھی میں پتا ہے لیکن میں جاتا ہوں کہ خدا انہیں بھی ورکت دے اور خدا انہیں ہدایت دے کہ آئندہ ایسی غلط بیانیاں دینے سے پہلے گریس کریں اچھی طرح سوچ لیں اور میں ان کے لئے دعا گو ہوں آپ پھر بلیم یہ ہے کہ آپ نے لاکھوں کے لئے اسے نکا کے بچی صاحب جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری قوم جو ہے کبھی کسی کو ڈالر کہتی ہے کسی کے کسی نام سے منصوف کرتی ہے تو لوگوں کی سوچ کتا بدل نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل جھوٹ پر مبلی بات ہے جھوٹا پروپو گنڈا ہے اور جتے لوگ یہ پروپو گنڈا کر رہے ہیں سب جھوٹ پر مبلی ہے میں ان ساری باتوں کو دنائی کرتا ہوں کیونکہ یہ سارا ایک پروپو گنڈا ایک سو چسم جی سکیم کے تاعت ہے اور جس بندے نے یہ سارا پروپو گنڈا کروایا ہے مجھے وہ بھی پتا ہے لیکن وہ میں جب نیکس ویڈیو ڈالوں گا تو اس میں اس سے بھی پردار ڈالوں گا کہ ان کو مجھ سے کیا تکلیف ہے ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ان حقائق کا علم نہیں تھا اور ان کی دلہ ذاری ہوئی ہے یہ ساری چیزیں دے کے دو دن سے اور کافی وہ تضبزب کا شکار ہیں تو آپ جن کی دلہ ذاری ہوئی ہے یا جن لوگوں کو یہ علم نہیں تھا ان مسیحی ہمارے جو بہن بھائی ہیں ہمارے جو کمیونٹی ہے اس کو کیا مسئل دینا چاہیں گے اس کے لیے پوری قوم کے لیے میرا مسیح یہ ہے کہ کرسٹن ایکٹ کے تحت یہ ہے کہ کرسٹن کرسٹن سے ہی شادی کر سکتا ہے اور جہاں تک تعلق یہ ہماری قوم کا ہے اس کے اندر ایک بڑی اپنی ایک درد اور ایک خوف کی فضاء قائم ہے کہ ہماری بچیوں کا کیا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بچیوں کا کچھ نہیں ہوگا جن کے جتنی بھی ہماری بہنیں بیٹی ہیں اس میسیج کو سنیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی رانگ سائٹ پر مت جائیں آپ اپنے کرسٹن لڑکے ہیں ہمارے بڑے قابل لڑکے ہیں تعلیم یافتہ ہیں ایجوکیٹر ہیں بزنس مین ہیں ہائلی کالیفائیڈ ہیں آپ اپنے لڑکوں کے ساتھ اشار دی کریں اسی میں رہیں آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن باوجود اس کے کہ میری قوم یہ بات کرتی ہے مجھ پر تنقید کا نشانہ بناتی ہے تو میں اپنی قوم سے جن کی دلہ ذاری ہوئی ہے میں ایک ذمہ دار خدا کا خادم ہوتے ہوئے پوری قوم سے معذرت کا طلب دار ہوں اور سے پہلے میں خدا سے معافی کا طلب دار ہوں وہ کہ یہ میں نے قانونی نصرہ نظر سے کیا لیکن میری قوم کے نصرہ نظر سے یہ رانگ ہے تو میں خدا کے ذہر سرک ہونا چاہتا ہوں خدا سے بھی معافی کا طلب دار ہوں اور اپنی کلیسیاں پاکستان اور تمام مسیحوں سے میں اور تمام خادمین سے اور تمام بیشپ سیوان تمام کلیسیاں سے جن کو دلہ ذاری ہوئی ہے میں ان سے ہمبل لی سوری کرتا ہوں بہت شکریہ نیشنل نیوز سے ساتھ پہنے کا بہت بہت شکریہ thank you so much موسیقی موسیقی